تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ہمارچہ پدیش پولیس ارکشی بھرتی دو ہزار تیس چوبیس میں جو نوٹفیکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ بہت خاص ہوگی کیونکہ کچھ میجر چینجز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سہتے ہیں یوکی اب کلاس تھری کی بکینسز میں ہونے جا رہے ہیں تو کیا چینجز آخر کار ہمارچہ پدیش پولیس بھرتی میں بھی ہو سہتے ہیں اس وار بھرتی کون کروائے گا وہ میجر کارن رہے گا کیونکہ ہر وار کی طرح یوہو پیپر لیک تو اس وار نہیں ہونا چاہیے یہ مکہ یوہو ٹارگٹ ہونا چاہیے سرکار کا ٹھیک ہے کیونکہ کافی زیادہ یوہو محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد وہ پیپر دیتے ہیں اگزام دینے کے بعد اگر پیپر لیک ہو جائے تو کافی بڑی سمجھ سے یوہو پیدا ہو جاتی ہے تو لگو اگر دو سالوں سے ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس وار او ایم آر شیٹ نہ ہوتے ہوئے کمپیوٹر ویس ٹیسٹ یوہو لیا جا سکتا ہے فیلحال تو نوٹیفکیشن آؤٹ نہیں کی گئی ہے اس کی بٹے یو کلاس 3 کی ایجنسز جو بتا رہی ہیں اس سے میجر چانسز لگ رہی ہیں کی سی وی ٹی اگزام ہونا یوہو محتفن ہوگا اس وار اگر لیا جائے تو اور آپ کو کیا لگتا ہے کی سی وی ٹی اگزام ہونا چاہیے یا پھر او ایم آر شیٹ ہی ٹھیک ہے وہ نیچے کمپیوٹر ویس ٹیسٹ یوہو ہمارچہ بدیش میں کنڈکٹ کیے جانے چاہیے یا پھر او ایم آر ویس ٹیسٹ ہی جو آف لائن ہوتے ہیں بھئی کیے جانے چاہیے بٹہ ہمارا ماننا ہے تو سی وی ٹی اگزام یوہو زیادہ پریفر کیے جانے چاہیے کیونکہ اس میں یوہو رسک منیجمنٹ کافی دور ہے کیونکہ اس میں پیپر لیک ہونے کی یوہو سماؤنے نہیں ہوتی بڑے بڑے ایس ای سی جی ڈی وغیرہ جو بھی اگزام کنڈکٹ کرواتی ہے آپ کی ایس ای سی کرمچاری چینے ہوگا وہ بھی سی وی ٹی اگزام اسی لیے لیتے ہیں تاکہ پیپر یوہو آپ کا لیک نہ ہو جائے تو چلیے پھر آج والا جو اپ ڈیٹ ہے ایس پی پلیس سے ریکلیٹمنٹ دوہزہ تیس چوبی سے جڑا ہوا اس کی طرف نجر ڈالیتے ہیں جلدی سے تو دوستو کل کی نوٹیفکیشن کے بعد کافی زیادہ انفرمیشنز یوہو سامنے آ رہی تھی آپ خود دے ساتے ہو چاہے وہ ہمارچر پلیس کا اوفیشل ایوی پیج ہی ہو جہاں پھر نیوز آرٹیکل والے ہوں کافی زیادہ انفرمیشن یوہو کل کی نیوز جو شاپی گئی تھی جو نوٹیفکیشن کل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی تھی اس کے بعد یوہو کافی نیوزز سامنے آ رہی ہیں تو جیسے کی پرپوزل یہاں پر بارہ سو شبیس پوسٹ کا رکھا گیا ہے تو یہاں پر اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک ڈاٹا بنایا جا رہا ہے ایک ڈاٹا بنایا جا رہا ہے جس میں پانچ سال میں کتنے ریٹائرز ہوں گے کینڈریٹس کتنا بوجھ یوہو ایچ وی پلیس پر پڑھنے والا ہے وہ پوری ڈیٹیل یوہو لی جائے گی کہ پانچ سالوں کے اندر کتنی بکینسز آخر کار فلاب کی جانی چاہیے کتنے اترکت سٹاف کی جرورت ہے وہ یوہو یہاں پر سبھی ہیڈکوارٹرز کو نردیش دے دیئے گئے ہیں سبھی جیلا پلیس والوں کو نردیش دے دیئے گئے ہیں کہ اپنے اپنے ڈسٹی کی طرف سے ہمیں ویکینسز کی ڈیٹیل بتائیے جو پانچ سال میں ریٹائرز ہونے والے ہیں کینڈریٹس ان سبھی کی ٹھیک ہے تو جیسے کرمچاری جتنے بھی یہاں پر یوہو ریٹائرز ہوں گے پھر ویکینسز کی جرورت پڑھتی ہے اسی لیے فینس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ منتھن کے بعد یہاں پر جہاں لائے گیا ہے کہ پانچ سالوں کے اندر جتنے بھی ویکینسز فلاپ کی جانی چاہیے وہ سبھی ڈاٹا ہمارے پاس پہنچنا چاہیے اس سے رگارڈی جہاں پر آدھے ساتھے ہو کی ایک جو ہو وہ نوٹیس یا پھر نوٹیفیکیشن کی ساتھے ہو کی جاری کر دی گئے یہ سبھی پلیس آدھیکاریوں کو تو یہ ایک انفرمیشن آگے باقی ہماری چپدیش پلیس ویباہ کی طرف سے خود نوٹیفیکیشن جاری کی گئی تھی کہ بارہ سو شبیس رکھت ارکشیوں کے پدوں کے لیے نفتی کا ایک پرستاو یوہو بھیجا گیا ہے پرپوزل جی سے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ پرپوزل مل چکا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پرپوزل یوہو بھیجا گیا ہے ابھی تک کفلحال جس میں بارہ سو شبیس میں سے آٹھ سو ستتر یوہو میل کینڈیٹس دوستو بانوہو کے فیمئر کینڈیٹس اور فیوٹی سیون اس میں ڈرائیور کی بھرتی جو شامل کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرستاو سرکار کے بیچارہ دھین ہیں تو جو گورمنٹ سے یوہو اگر پروپوزل کی منجوری ملتی ہے بکینسز فلپ کی جائیں گی وہ بھی ڈاٹا آنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پر آدھ ستے ہو کہ وہی وار وار انفرمیشن آ رہی ہے کہ جتنے بھی ڈسٹی کی بریک اپ پوسٹ ہوں گی اس ادھار پر یہاں پر پکینسز یوہو دو ہزار تیس جو بس میں جو ہوتی ہے وہ فلپ کی جائیں گی تو تھوڑا سا ٹائم ابھی لگ سکتا ہے اس کے لئے کیونکہ ریپورٹس وغیرہ تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم یوہو تھوڑا سا لگے گا ہی دیتے ہیں کہ جیسے ریپورٹس کیا تیار ہوتی ہیں وہ دیکھنا مہتپون ہوگا اس میں تو میرے بات اس وغیرہ تھی کی کون پریکشہ کروائے گا کی کون اس میں اس وغیرہ پریکشہ کروائے گا کیونکہ لیگ کا معاملہ جو ہوتا ہے تو اس لئے یہ فینسلہ ابھی باقی ہے ابھی تک اس پر کوئی فینسلہ نہیں لیا گیا ہے باقی تھوڑی سی انفرمیشن اگر بتا دیں تو پردیس سرکار کیا اس پرستاوی پلیس بھرتی میں پلیس بھی باق دورہ کروائے گی کیونکہ پورا جیرام سرکار کے کارکال میں پلیس بھرتی کا بھی پر لیک ہوا تھا جب ڈیپارٹمنٹ کرواتا ہے دیپارٹمنٹ اگر کرواتا ہے خود اس کا اگزام بغیرہ چلو جو آپ کا فیسکل ایفشینسی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پلیس والے کروائے ہی لیں باٹ جو اگزامنیشن ہوتا ہے کیونکہ اگزامنیشن جب بھی پلیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کروائے گا تو وہ جیدہ تر یہ ہو وہ اگر مطلب لیک ہی ہوا تو اس وار کون کروائے گا کیا نئی ایجنسی آئے گی اس کے لیے اگزام کروانے یا پھر ایچ پی پی ایسی کو دیا جائے گا یہ اس وار مقام تو دیکھنا ہوگا وہ مہتر بون فینس لاوی تک چھوڑا گیا ہے اس پر کوئی بیچار نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو نئی ایجنسی لائے جاتی ہے جا پھر کسے جوہو کلاس 3 کی وگینسی تو بیسے ایچ پی ایسی کو ہی دی گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمئے پر کیا اس پر انفرمیشن ہوتی ہے باٹ آپ کا میرے ٹارگٹ یہ ہی رہنا جائے کہ آپ کو یوہو اب اسے تیاری شروع کر دینی ہے چاہے وہ کوئی بھی ایجنسی لہو چاہے وہ ڈیپارٹمنٹ خود ایگزام لے آپ کو سیمپلی جو آتا ہے بھائی آپ کو پڑھنا ہے جو بھی آپ کی یہاں پر جسے کافی کینڈر سے یوہو الج گئے تھے اور ٹائمنگ برواد ہوئی تھی تو بازل والے کوشنز بغیرہ کو یوہو ٹھیک طرح سے دیکھ لینا کیونکہ ہائی لیول پر یوہو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس وار بھی تو یہاں پر آپ دے ساتے ہو کہ اس وار یوہو سی وی ٹی پر بھی یوہو کافی زیادہ بیچار آدھین کیا جا رہا ہے کی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ایگزامینیشن کروائے جائے ہمارچہ پردیش میں تاکہ جو لیک والے معاملے ہیں وہ یہاں پر سمافت ہی کر دیے جائیں ٹھیک ہے تو پین سے او ایم آر شیٹ بھرنے کا جنجٹ یوہو ختم کرنے کے ادھار پر سی وی ٹی ادھار پر ہوں گی بھرتی پریکش ہے تو ایسا یوہو ایک میجر چینجز یو کہہ رہا تھا ہمیں ہو سہتے ہیں تو پردیش میں بدلے گی تاکہ ایسا 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 پردیش کیا ہوتا تھا کہ آپ کی یوہو ایم آر شیٹ یہاں پر لے لی جاتی تھی جس میں آپ کو یوہو دیئے ہوتے تھے فور اوپشنز وہاں پر آپ کو یوہو پین کے حساب سے اسے بھرنا ہوتا تھا تو اسے ختم کر کے جیسے ایسا سی بغیرہ کے اگزامز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی اس وار آرمی کا اگزام بھی کمپیوٹر ویس ٹیسٹ ہوا ہے تھا اس طرح یوہو آپ کے یہاں پر کلاس 3 کی بگینسز جتنی بھی ہیں وہ سبی کے اگزامز یوہو سی بی ٹک کروانے کی تیاری میں سرکار جوٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سکرے گی بارہ سو شبیس کونس ٹیبلوں کی بھرتی وہ اہم انفرمیشن آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں تو باقی جلہ وار جو ہوا سرکار نے جلہ وار مانگا بھی ہو رہا کہ پانس سالوں میں کتنے ترکت یہاں پر کانڈیٹس یا پھر کرمچاری ریٹائرز ہوں گے اسی حساب سے یہاں پر بکینسز بھی فلا پک کی جائیں گی اور اسی کے ساتھ پولیس مہا ندیشک سنجے کنڈو جی کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو پولیس اندیشہ لے دوارہ پروش مہلا وچالک کونسٹیبل کے پدوں کو بھرنے کے لئے سرکار کے سمکش معاملہ اٹھایا گیا تھا اور اس کے لئے سوی کرتی مانگی گئی تھی جس پر بیت بیوہا کی اور سے جلہ وار کونسٹیبل کے پدوں کا بیورن مانگا گیا ہے تو جلد سرکار کو پریشت کر دیا جائے گا تو بیت بیوہا جو فائننس ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے یوہ و جہر ڈیٹیل مانگی ہوئی ہے کہ پانچ سالوں کے اندر آپ کے کتنے اترکت کرمچاری ڈیٹائرز ہو رہے ہیں وہ انفرمیشن ہمیں دیجئے پھر ہم آپ کو پروپوزل یوہ و سبی کار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک انفرمیشن یوہ و آپ سبی کو دینی تھی جو بھی پلیس بھرتی سے ریگارڈنگ جوڑی ہوئی آ رہی ہے کہ ابھی تک بیچارہ دھی نے یوہ سرکار کے طرف سے چلا ہوا ہے فائننس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے چلا ہوا ہے جیسے ہی جلوار کی طرف سے پوسٹ آؤٹ کی جاتی ہیں کہ اتنی بکینسز یوہ کانگڑا میں ہیں اتنی بکینسز یوہ بلاسپور میں ہیں اتنی بکینسز شملہ میں فلاپ کرنے کے وہ ہیں پانچ سالوں کے اندر اتنے کانگڑیٹس ریٹائرز ہو رہے ہیں پانچ سالوں کے اندر وہ پوری ڈیڈیل چیک کرنے کے بعد فائننس ڈیپارٹمنٹ سے اگر منجوری ملتی ہے تو جلد ہی آپ کو برسہ تک یوہو نئی نوٹیفکیشن دیکھنے کو مل سہتی ہے جا پھر پیشلی بار کی طرح آپ کو سردیوں میں نوٹیفکیشن دیکھنے کو ملی تھی سردیوں میں فیزیکل ایفشنسز تیسٹ لیا گیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے اس دار ٹھیک ہے تو پیشلی بار کی طرح بھی نوٹیفکیشن آ سکتی جو پیشلے سال جو بھی مطلب پریویس بکینسز اب کی گئی تھی منت میں اسی حصہ سے بھی نوٹیفکیشن اس بار بھی جاری کی جا سکتی ہے تو یہ ایک نوٹیفکیشن جو آپ پلیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی تو سوچ آپ سبی کو اس کے بارے میں